بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز دوستو اسلام علیکم میں اکثر سوچتا رہتا تھا کہ میری ذمہ داریاں اور میری ضرورتیں میری عمر سے زیادہ ہیں میری بات کا مطلب یہ ہے کہ میری عمر تھوڑی ہے اور مجھ پہ جو بوجھ ہے ذمہ داریوں کا اور جو ضرورتوں کا وہ زیادہ ہے خدا کی کرنی ایسی ہوئی زندگی میں ایک ایسا دن آیا جس نے ایک زبردست سبق سکھایا اور میں نے اس دن کے بعد یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ میری عمر تھوڑی ہے اور مجھ پہ ذمہ داریاں زیادہ ہیں ہمارے دیہاتوں میں ایک رواج ہے کہ جن کے ہاں گیس نہیں ہوتی یا جو لوگ لکڑیاں نہیں خریب باتے ان کو باغات میں سے خوشک لکڑی توڑ کے لے آنی پڑتی ہے لکڑیاں درختوں پہ چڑھ کے توڑنی پڑتی ہیں اور مجھے یاد ہے کہ اعتوار کا دن تھا اور دوپہر کا وقت تھا باغوں کے بیچوں بیچے ایک رستہ گزرتا ہے جس پر ایک بچہ عمر نو سال سے زیادہ نہیں تھے اپنے ساتھ ایک لکڑیوں کا بڑا سارا گٹھا رکھ کے بیٹھا ہوا ہے نظریں دور سے آتے ہوئے شخص پہ لگا کے بیٹھا ہیں جب میں قریب پہنچا اس بچے کے تو اس بچے نے اشارہ کیا کہ یہ گٹھا میرے سر پر رکھو اس بچے نے اتنی ساری لکڑیاں کیسے جمع کیوں لیکن تھوڑے وقت کے بعد میں وہ بھول گیا بڑی مشکل سے وہ گٹھا اٹھا کے اس کے سر پر رکھا بچہ دو چار قدم ہی چلا وہ سارے کا سارا گٹھا گر پڑا وہ پھر بیٹھ گیا بچہ چونکہ ہم سواری پہ تھے ہم تھوڑا آگے نکل گئے تو پیچھے دیکھا مڑ کے پیچھے دیکھا تو دوبارہ وہی بچہ اسی گٹھے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے بریک لگائی میں واپس کیا وہ گٹھا دوبارہ اس کے سر پر رکھوایا پھر ویسا ہی ہوا چند قدم چلنے کے بعد وہ گٹھا اس کے سر سے نیچے اتر گیا میں اس کو بار بار کہتا رہا کہ میں تجھے چھوڑاتا ہوں لیکن وہ ہر بار یہی کہتا ہے نہیں میں اپنا کام خود کر سکتا ہوں گالباً یہی عمل تین دفعہ میں نے دیکھا ایک عجیب سا سبق ملا اوز واقعی ایسا خدا کا شکر ادا کیا اے رب کریم میری ضرورتیں اور میری مشکلات میری ذمہ داریاں میری عمر کے مطابق ہیں ہزاروں لوگ ایسے دنیا میں جی رہے ہیں جن کی عمر بہت چھوٹی ہے لیکن ان کو گھر چلانے پڑتے ہیں اپنے لیے اپنی ضرورتوں کے لیے خود ہی بھاگ دوڑ کرنی پڑتے ہیں جبکہ ہم سمجھتے ہیں برسر روزگار ہونے کے باوجود بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ضرورتیں زیادہ ہیں ہماری عمر تھوڑی ہے ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہیں ہماری عمر تھوڑی ہے لیکن اگر ہم اپنے نیچے جھانکے دیکھیں اپنے آس پاس دیکھیں تو ایسے ہزاروں لوگ ہیں جن کی عمر تھوڑی ہے اور ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ